ایک سنسان روڈ ہے اور ایک کار ہے جس کی رفتار ہی کلومیٹر دیڑ سو ہے دردتی ہوئی آ رہی ہے رات کا وقت ہے بلکل سنسان جگہ ہے آگے تین کلومیٹر دریا کا پل ہے اور جیسے ہی اس پل کے اوپر کار آتی ہے دھڑان سے اس کا پیٹرول ختم ہو جاتا ہے تو بتاؤ اس کار کو آغاز کرتے ہیں اپنے پہلے سوال سے جو بھی میرے پہلے سوال کا جواب دے گا اس کو انعام میں ملے گا پانچ ہزار روپیہ ہاں پانچ ہزار پہلا سوال مجھ سے کریں سر مجھ سے میں جواب دوں گا ہاں ٹھیک ہے بچا پہلا سوال آپ سے کر لیتا ہوں ایسا سوچئے ایک سنسان روڈ ہے اور ایک کار ہے جس کی رفتار ہی کلومیٹر ڈیڑھ سو ہے دھڑتی ہوئی آ رہی ہے رات کا وقت ہے بلکل سنسان جگہ ہے آگے تین کلومیٹر دریا کا پل ہے اور جیسے ہی اس پل کے اوپر کار آتی ہے دھڑان سے اس کا پیٹرول ختم ہو جاتا ہے تو بتاؤ اس کار کے ساتھ کیا ہوگا وغیرہ وغیرہ سر یہ بھی کوئی مشکل سوال ہے جب کار کا پیٹرول ختم ہو جائے گا تو کار دھڑام سے دریا میں گر جائے گا واہ توپی والے انگریز کیا کمال جواب دیا ہے ارے بھئی آہ گاڑی کا پیٹرول ختم ہوا ہے بریک فیل نہیں ہوئی دریا میں کیسے گر جائے گی جاہل انسان ارے سر اس بے وقوف کو چھوڑیے آپ مجھ سے سوال پوچھئے میں اس کا جواب دوں گا کوئیسٹہ نمبر ٹو یہ بتائیے گائے دودھ دیتی ہے مرگی انڈا دیتی ہے ایسا کون ہے جو دودھ بھی دیتا ہے انڈا بھی دیتا ہے ارے یہ کیا پوچھ لیا سر نہیں کیا کنی کیا کنی ارے یاد آیا سر جی جب میں صبح اٹھتا ہوں نا امی مجھے انڈا بھی دیتی ہے اور دودھ بھی دیتی ہے وہ امی ہے جو دونوں چیزیں دیتی ہے ارے یاد کمینے شکل سے تو آپ بلکل بے وقوف لگتے ہیں کپڑوں کے اوپر آپ نے بنیان پہنا ہوا ہے اور سوال کا جواب آپ نے درست دیا ہے چلو ٹھیک ہے آپ انام کے حق دار ہو آؤ لے جاؤ پانچ ہزار وغیرہ وغیرہ سر جی بے وقوف جوڑ بول رہا ہے نامی نے کبھی سندہ دیا ہے اور نہ ہی دودھ دیا ہے جی تو دکانوں پہ جاتا ہے اور مانگ کے کھانا کھاتا ہے آپ مجھ سے پوچھیں سوال میں اس کا جواب دیتا ہوں ارے یو گول ٹوپی والے آپ نے تو نظر کمزوری والی اینک بھی لگائی ہوئی ہے آپ کو نظر تو آتا کچھ نہیں میرے سوالوں کو جواب کیسے دوگے سر جی یہ نظر کمزوری والی اینک نہیں ہے یہ تو آج کل کا فیشن ہے فیشن چلے ٹھیک ہے آپ سے سوال تو پوچھ لیتا ہوں کویسٹن نمبر 3 آپ یہ بتاؤ دو دن لگتار بارش کیوں نہیں ہو سکتی وغیرہ وغیرہ سر دو دن بارش اس لیے نہیں آتی کیونکہ ہمارے عمال ہی ایسے ہیں بہت دلاتے ہیں اور ترسا کے چلے جاتے ہیں ارے جھینگو لال یہ کیا کہہ دیا اس دنیا میں ہم جیسے انسان بھی تو ہیں نا اللہ کی رحمت ہم پہ کیوں نہیں برستی ہم تو بالکل نیک لوگ ہیں وغیرہ وغیرہ اور آپ کا جواب بالکل غلط ہے دو دن اس لیے بارش نہیں ہو سکتی کیونکہ دو دنوں کے درمیان ایک رات بھی ہوتی ہے بچہ آپ کا سوال غلط ہے جائیے جائیے اے تو جواب دے گا تم سے کروں سوال بغیرہ بغیرہ جیہ جیہ ایسے جی کریے سوال سوال کے لیے تو میں دریاء میں بھی کونٹ جاؤں آج تک میں نے پانچ ہزار کا نوڑ بھی نہیں دیکھا پانچ ہزار کے نوڑ کے لیے تو میں کسی بھی سوال کے جواب دے سکتا ہوں کے لیے ترسے ہوئے انسان لگتے ہو چلو آپ سے آسان سوال پوچھتا ہوں یہ بتائیے دریاء سے اگر مچھلی کو باہر نکالا جائے تو وہ تڑکتی کیوں ہے بغیرہ بغیرہ سر جی یہ بھی کوئی پوچھنے والا سوال ہے اس کا جواب اب بھی دیتا ہوں یہ تو بہت ہی آسان سوال ہے وہ وہ آئیں اس کا جواب تو مجھے بھی نہیں آتا کون سا جواب ہوگا سر جی کوئی اور سوال کرو نہ اس کا جواب تو مجھے نہیں آتا ہاں سر اس کو بلکل نہیں آتا جواب بلکل نہیں آتا اس کا جواب میں دوں گا میں جب مچھی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ پانی میں ہوتی ہے تو بہت خوش ہوتی ہے بہت خوش ہے اور جب باہر آتی ہے تو بیچاری ان کی جدائی میں پہنے لگتی ہے ترپنے لگتی ہے اس بار تو پانچ فہزار میں لوں گا میں ہاں 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 ارے دیوکوف اتنا چلا کر کیوں جواب دے رہے ہو آپ کا جواب بلکل غلط ہے جب مچھی پانی سے بار آتی ہے تو اس وقت وہ مر رہی ہوتی ہے اس لیے تلپتی ہے بغیرہ بغیرہ آئے 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 آج بھی آر گئے کوئی بات نہیں سر دوبارہ کل پیاری کر کے آئیں گے اور کل دوبارہ یہ کامپیٹیشن ضرور رکھنا ہاں ہاں بچے کامپیٹیشن کو دوبارہ رکھ دوں گا لیکن اگلی بار ایسا نہیں ہوگا اگلی بار اگر آپ لوگ ہارے آپ کو پیسے دینے پڑیں گے اگر پیسے ہیں ابھی دو اور کل کمپیٹیشن دوبارہ ہوگا بغیرہ بغیرہ ابھی جہے 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 اگر پیسے دینے پڑیں گے اگر پیسے دینے پڑیں گے ان بے وکوفوں کو آخر بے وکوف بنا ہی ڈالا میں نے کل کون سا آنا ہے دفع ہو جاؤں موسیقی